شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا يا نور اللہ حضور سراپا نور شافعِ یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور مجھ پر درود پاک بڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد آج چودہ سو انتیس سنہ ہجری کی شبِ برات ہے عالم و محدث اور مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سفیان سہوری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے حتی کہ غصال سے کہتا بھی ہے تجھے خدا کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر نیز جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اپنے بارے میں لوگوں کی بات نہیں سن امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم نعوف الرغیم علی افضل الصلاة والتسلیم نے ارشاد فرمایا مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی تین قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بول اٹھتا ہے اور اس کی بات کو انسانوں اور جنات کے علاوہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنواتا ہے مردہ کہتا ہے اے میرے بھائیوں اور اے میرا جنازہ اٹھانے والوں تمہیں دنیا تھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثہ کے لئے چھوڑا اللہ تواب عز و جل قیامت والے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری پکڑ فرمائے گا حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے یعنی میرے لئے روتے دھوتے ہو جیتنے دنیا سکندر تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے دیکھنے والے اسلامی بھائیوں ذرا غور تو کیجئے اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح بدن سے جدہ ہو چکی ہوگی وہ کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جب بیش قیمت کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے غصال نہلا رہا ہوگا لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا کیسی خسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا ہائے ہائے وہ دنیا جس کے لئے عمر بھر پھاگ دوڑ کی تھی جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھی ترہ ترہ کے خاطریں مول لیے تھے حاسدین کی رکاوٹیں ہونے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے دولت اکٹھی کرتے رہے تھے مکان کو نہایت ہی احتمام کے ساتھ مضبوط تعمیر کیا تھا اسے ترہ ترہ کے فرنیچر سے سجایا تھا وہ سب چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا تیمتی لباس کھونٹی سے ٹنگا رہ جائے گا ائر کنڈیشنڈ کار گیریج میں کھڑی رہ جائے گی کھیل کوت کے آلات عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا مال سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا اس وقت مردے کی بے بسی انتیاں کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی آریزی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے کندوں پر لات کر سوے قبرستان چل پڑیں گے عالم انقلاب ہے دنیا چند لمحوں کا خواب ہے دنیا فخر کیوں لگائے دل اس سے نہیں اچھی خراب ہے دنیا حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی اخیاء العلوم جلد چہار صفات پانچ سو دس پر فرماتے ہیں با وقت وفات حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہو کی زبان پر پارا بیس سورة القصص کی آیت نمبر تیراسی جاری تھی تیلکت دارو آخرت نجعلوها للذین لا یونیتون علو فا علو فی الارض ولا فساد والعاقبت للمتقین میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم البرتبت پروانہ شمع رسالت مجدید دین و ملت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت علم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد اور آقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے آخ مات ٹھہری آنے والی آئے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی پہلوانوں کو پچھارا موت نے کھیل کتنوں کا بھی گاڑا موت نے ہاتھی جیسے بھی پچھارے موت نے کیسے کیسے گھر اچھارے موت نے قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک جب اندھیری قبر میں تو جائے گا بے عمل یاد رکھ پچھتائے گا کام مال و ضرور نہ آئے گا روئے گا چلائے گا ڈھبرائے گا دولت دنیا یہیں رہ جائے گی غافل انسان ساتھ نیکی جائے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو شاہی موت کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم جلد چہرم صفحہ پانچ سو دس پر نقل کرتے ہیں این جانکنی کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبد الملک بن مروان سے پوچھا اس وقت آپ خود کو کیسا پا رہے ہیں جواب دیا بالکل ویسا ہی جیسا کہ قرآن مجید کے ساتھ پارے میں سورة الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَغْتُمْ أَوَّلَ مَوَتٍ وَتَرَكُمْ مَا خَلْوَلْنَاكُمْ مَا خَلْوَلْنَاكُمْ وَرَاؤُهُورِكُمْ ترجمہ کنزولیمان اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و مطاع ہم نے تمہیں دیا تھا حجت الاسلام صفحہ نمبر پانچ سو گیارہ پر احیاء علوم کے فرماتے ہیں مشہور عباسی خلیفہ حارن الرشید علی رحمت اللہ المجید کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ اپنے کفن کو اولٹ پلٹ کر بار بار حسرت سے دیکھتے اور انتیس میں پارے کی سورت الحاق کی یہ دو آیتیں تلاوت کرتے ہیں میں اغنعنی مالیغ حلقعنی سلطانیغ ترجمہ ایک کنزولی مال میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب زور چاہتا رہا اے اپنے سرمایے پر پھولنے والے سرمایہ دارو اے غریبوں کو حقارت سے دیکھنے والے مال دارو اے ظلم کے کوڑے مظلوموں کی پشتوں پر برسانے والے حکمرانوں اے چوریاں اور ڈکیتیاں کرنے والوں اے مال کے بلبوتے پر بے قصوروں کو جیل کی کوٹڑیوں میں بن کروانے والوں اے مال کے بلبوتے پر مظلوموں کے خلاف اے فائی آر پھڑوانے والوں پرچے کٹوانے والوں اے مال کے بلبوتے پر کمزوروں کو ظالم غندوں کی ہاتھوں پٹوانے والوں دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والوں اس مردود اور بے تکی کرسی کی خاطر دنیا کی حکومت کی خاطر اللہ رسول کی نافرمانیا کرنے والوں موت کو مت بھولو موت تمہارا پیچھا کی ہے چلی آ رہی ہے ایک بار پھر وہی آیتیں سنو جو سیدنا حرون الرشید جو ایک پرہیزگار خلیفہ تھے انہوں نے پڑی تھی ماغن علی مالی حلک علی سلطولی میرے کچھ کام نایا میرا مال میرا سب زور جاتا رہا دلاغ غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچیں چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانہ ہے ترا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جا اسے کیڑوں نے کھانا ہے تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چل لے کا زمین کی خواہ پر سونا ہے ایٹوں کا سرانہ ہے نہ پیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ دے مائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل ہے مرنا سورة المؤمنون آیت نمبر ایک سو پندرہ ترجمہ کنزولی مہن تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا یعنی لوٹ کر آنا نہیں یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے بنتو مت انجان آخر موت ہے مرتے جاتے ہیں ہزار آدمی آقل و نادان آخر موت ہے کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے غم زدہ ہے جان آخر موت ہے کیا خوشی ہو دل کو دل کو دل کو چندے زیست سے غم زدہ ہے جان آخر موت ہے ملک فانی میں فنا ہر شیئے کو ہے سن لگا کر کان آخر آخر موت ہے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مطمان آخر آخر موت ہے اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے اپنے اپنے گھروں میں سننے والے اسلامی بھائیوں یقیناً اللہ رحمان جل جلالہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اگر اس انسان نے اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل نہ کی اور برود شمار بصورت خطاکار گناہوں کا امبار لے کر اپنے پاک پروردگار عجز و جل کے دربار میں پیش ہو گیا تو دنیا کی بے شمار دولت بھی اسے اپنے رب جبار و قحار کے قحر و غزب سے نہیں بچا سکے گی نہیں بچا سکے گی دنیا و علوم و فلون کار خانے اسلحہ دنیا و سورس منصف وزارت حکومت صدارت دنیا وی آسائش شہرت قوت دنیا وی عظمت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سور خرون نہیں کر سکے گی ہاں نہیں کر سکے گی اے اقتدار کے نشے میں بد مزلوز ہو کر مزید اپنی مزید 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 چھین مزید 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 کو دل کے کانوں سے سنو مزید 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 موسیقا ترجمہ کنزل ایمان اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہروان رحم والا خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے مو پر عیب کرے پیٹ پیچھے بدی کرے جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مالی سے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا ہرگز نہیں ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا اور تُو نے کیا جانا کیا روندنے والی اللہ عز و جل کی آن کہ بھڑک رہی ہے وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں ہائے ہائے اپنی کمزوری اور ناتوانی پر ترس کھائیے اگر اپنی قوت کو آزمانہ ہے تو کبھی جلتے وے چولے میں انگلی رکھ کر آزمانہ لیجئے وہ دنیا کی آگ جسے ستر مرتبہ بجھایا گیا ہے وہ اس قدر تیز ہے تو جہنم کی آگ کہ جو اس دنیا سے انہتر درجے گرم ہے اگر جہنم کو بیل کے نتھنے کے برابر کھول دیا جائے تو مغرب میں رہنے والوں کے دماغ اس کی گرمی سے کھولتے ہوئے اُبل کر بھیجائیں ہائے ہائے اس جہنم کی آگ میں اگر ڈال دیا گیا خدا کی قسم برداش نہیں ہو سکے گا کوئی صورت نہیں اے اللہ اے میرے والے ہم جہنم کی آگ سے تری پنا چاہتے ہیں بولا یقینا ہم آگ تو آگ دنیا بھی آگ کا دعا پرداش نہیں کر سکتے آگ کجا ہم دوب پرداش نہیں کر سکتے اگر دوپیر کے وقت گرمیوں میں باہر نکلنا پڑے تو سوچتے ہیں کہ کیسے نکلیں گے گرمی بہت ہے آج حالانکہ پنکہ چل رہا ہے ائر کنڈیشنر بھی بہت سو کے لیے میسر ہے پھر بھی گرمی صحیح نہیں جاتی مالک تو پھر جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی جہنم کی گرمی کی باری آنے سے پہلے موت کی گرمی آئے آئے حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قبرستان پہنچے ایک قبر کے پاس انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس قبر والے کو نکال تاکہ ہم اس سے موت کا احوال دریافت کریں چنانچہ قبر شق ہوئی اور ایک شخص کالے رنگ کا جس کے ماتھے پر سجدوں کے نشانت تھے وہ برامد ہوا اور کہنے لگا آپ لوگوں نے مجھے کیوں تکلیف دی تو بولے کہ ہم کو موت کے بارے میں بتائیے وہ کہنے لگا مجھے فوت ہوئے مجھے بھرے پچاس سال بھر عبایت دیگر سو سال ہو چھٹے ہیں مگر موت کی گرمی ابھی تک محسوس کر رہا ہوں آئے آئے یہ موت جس کی گرمی سو سال کے بعد بھی نہیں ختم ہوئی ذرا قبر پر تو غور کیجئے آج وسی مکانات کوٹیاں بنگلیں ناکافی ہیں ہم بڑے بڑے مکانات کی چستوجوں میں پھرتے ہیں کہ ذرا کشادہ مکان مل جا یہ ناکافی ہے حالانکہ چھت کتنی اونچی ہے لیکن قبر کو دیکھئے کہ اس میں کھڑا بھی نہیں رہ سکتے اس میں اب کروٹ بھی نہیں لے سکتے ٹانگیں بھی نہیں پھیلا سکتے صحیح مانوں میں نہ اٹھ کر بیٹھ سکتے ایسی قبر میں ڈال دیا جائے گا اور سب سے بڑی تشویش کی بات یہ ہے کہ عقل سلامت ہوگی جس وقت عقل ہماری سلامت ہے نا وہ قبر میں سلامت ہوگی تب اسی موت کا انتظار کیے بغیر اب بھی درہ سوچ لیتے ہیں کہ جیتے جی ایک بار گالی نکالنے کے بدلے یا ایک نماز قضاء کرنے کے بدلے یا ایک بار جھوٹ بول دینے کے بدلے ایک بار کسی کا دل بار گانا سننے کے بدلے ہمیں پکڑ کے کوئی قبر میں ڈال دیں اور پھر سینے رکھ کے بند کر دیں اور کہ دیں کہ ہم آپ کو پانچ منٹ کے بعد نکال لیں گے یقینا 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 پانچ منٹ بڑی باتیں پانچ سیکنڈ بھی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے بے ہوشی چھائے گی عقل سلامت ہوگی حالانکہ بے ہوشی میں دنیا بھی بے ہوشی میں عقل اس وقت موقوف ہو جاتی ہے کچھ پتا نہیں چلتا لیکن اب موت جب آئے گی تو عقل کام کر رہی ہوگی دیکھ رہے ہوں گے کہ گسل دیا جا رہا ہے کفن پینایا جا رہا ہے نماز سے جنادہ ہو رہی ہے لوگ کندے بدل بدل کر قبرستان کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں اے لیجی قبر آ گئی اب پکڑ کر قبر میں اتارا جا رہا ہے نہ بچھو نہ نہ تکیا ہے چادر میں نہیں بچھائی آج نرم نرم پلنگ اوپر سوتے ہیں ایک سے آرام دے پلنگ کے طلب گار ہیں لیکن اس وقت پلنگ تو کیا چادر بھی نہیں چاہی جائے گی یوں ہی سب ڈال لیں گے مٹی پہ ڈال لیں گے پنکا بھی نہیں لگائیں گے پتے بھی نہیں لگائیں گے اور ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے کچھ نہیں کر سکیں گے پھر سلے رکھیں گے پچی خماریں گے یہ ادھر 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 تھوڑی جگہ رہے گے مٹی ڈال آہ ادھر بھی مٹی ڈال اس طرح ہر طرف سے ایسا بند کریں گے کہ روشنی کی چیرن بھول کر بھی اندر نہ داخل ہو اسی پر اکتفاہ نہیں کریں گے منو مٹی اگر رب ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا اگر ہماری نافرمانیوں کے باعث مصطفیٰ روٹ گئے تو کیا ہوگا کیا ہوگا قبر کی دیواریں ملنا شروع ہوں گی ایسا دبائیں گی کہ پسلیاں چٹاخ پٹاخ کر کے ٹوٹ پوٹ کر ایک دوسرا میں فیوست ہو جائیں گی عقل سلامت ہوگی عقل سب کرنا ہے تو کسی مضبوط آدمی سے گلے مل کر اس سے کہیے کہ جتنا زور لگانا لگا اور مجھے دبا آپ کو اپنا بھاو پتا چل جائے کہ دبانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے یہاں پسلی گیا آپ کی ٹوٹے گی آپ کا کوئی بال بھی نہیں ٹوٹے گا لیکن پھر بھی آپ کی چیخ نکل جائے تو قبر میں کیا ہوگا اگر رب ناراض ہوا مصطفیٰ ناراض ہو جل جلال و صلی اللہ علیہ 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 سلم اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اس کے لئے تیاری کرنی ہے کب کریں گے بڑا پیوے کریں گے کیا آپ نے جوانوں کو مرتے نہیں دیکھا یہ تیری عمر ہے جب بندہ بالغ ہوتا ہے وہ مکلف ہو جاتا اور اس کو جو جو فرض اور واجبات اس پر ہوتے چلے گئے اس کو ادا کرنے اس میں عمر کام کوئی سلسلہ نہیں تو جو کرنا ہے وہ کل پر ڈالنا یہ شیطان اور نفس کی شرارتیں ہیں آج اور ابھی ہونا چاہیے آہستہ آہستہ کریں گے آہستہ 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 نہیں تیزی سے آپ جتنی بھی تیزی دیکھائیں موت اس سے بھی تیزی سے آ رہی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم آج سورج تلو ہوتا دیکھیں گے یا نہیں یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں پروگرام بہت ہے لمبے لمبے معلوم نہیں کیا پتا آج کی رات ہماری آخری رات تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے وہ آج اور اب ہی نیتیں کرنا ہے اب ہی سے تیہ کرنا ہے تو آج اور اب ہی کرنا ہے حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمت اللہ القوی کا ارشاد ہے لوگ چار چیزوں کا دعوی کرتے ہیں مگر ان کا عمل ان کے دعوی کے خلاف ہے نمبر ایک ان کا زبانی قول تو یہ ہے کہ ہم اللہ عزو و جل کے بندے ہیں مگر ان کے عمل آزاد ہوں جیسے ہیں نمبر دو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ہماری روزی کا کفیل ہے مگر وہ بہت کچھ مال و دولت جمع کر لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے نمبر تین کہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر مگر وہ صرف دنیا کی بہتری کے لیے کوشہ ہیں نمبر چار کہا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا مگر زندگی کا انداز ایسا ہے کہ گویا کبھی مرنا یہ نہیں اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اللہ تعالی آپ سب پر رحم و کرم فرمائے اور آپ سب کے صدقے مجھ پاپی و بدکا گناہ گاروں کے سردار کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جائے واقعی مقام غور ہے یقینا ہر مسلمان یہ اقرار کرتا مگر آج کل اکثر مسلمانوں کے کام آزاد وں والے دیکھئے جو کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا ہے یقینا ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں اور اسی کا رزق کھا رہے ہیں مگر افسوس ہمارے کام کامل بندوں والے نہیں اس کا حکم ہے نماز پڑو مگر سستی کر جاتے ہیں رمضان کے روضوں کا حکم ملا ہے لیکن نہیں رکھ پاتے اسی طرح دیگر احکامات خدا بندی عجز و جل کی بجا آوری میں سخت کوتا ہیاں ہیں دوسرا دوائی اللہ ہی روزی دینے والا ہے بے شک اللہ تعالی ہی روزی دینے والا کوئی شک نہیں وہ خیر الرازقین ہے مگر پھر بھی اصول رزق کا انداز نیایت عجیب و غریب ہے اللہ تعالی کو رزاق ماننے اور روزی دینے والا تسلیم کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں لوگ سود کا لیندین کرتے سودی قرضے لے کر کاروبار چمکاتے اور عمارتیں بنواتے جب اللہ رزاق عز و جل کو روزی دینے والا تسلیم کر لیا تو اب کون سی بات رشوت لینے پر مجبور کر دی ہے کیا وجہ کہ ملاوٹ والا مال دھوکے کے ساتھ بیچنائی پڑ رہا ہے کیوں چوریوں لوٹ ماریوں کا سلسلہ ہے جب اللہ روزی دینے والا ہے یہ ہے بھی تے اور ایمان بھی ہے تو پھر روزی حاصل کرنے کے حرام ذرائع آخر کیوں اپنائے جا رہے ہیں تیسرا دعویٰ کرتے ہے کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے اس میں واقعی کوئی شک نہیں دنیا سے آخرت ہی بہتر ہے دنیا تو خواب کی معنی ہے ابھی سمجھو مندہ سو رہا ہے جب موت آئے گی تو جاگ اٹھے گا جی ہائے کیا ہوا دولت کہاں گئی میرے مندے کہاں گئے میری چمکیلی کار یہ کیا ہوا میں کہاں آ پڑا اب جاگ اٹھے گا لیکن اب مولد نہیں ملے گی مولد تھی وہ گما دی اور آخرت یقیناً بہتر ہے اگر آخرت کے لئے دنیا میں کر لیتا کہ دنیا میں رہ کر یہ آخرت کے لئے کیا جا سکتا ہے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو پائے گا تو دنیا کو آخرت سے بہتر تسلیم کرنے کے باوجود سچ کروڑ افسوس کہ انداز صرف و صرف دنیا کو بہتر بنانے والا ہے فقط دنیا کی دولت سمیٹ نہیں کی مصروفیت ہے لوگوں کی اکثریت دنیا کے مال ہی کمت والی نظر آ رہی ہے اور زندگی جینے کا طرز یہ بتاتا ہے وہ یا دنیا سے کبھی جان نہ ہی نہیں اور چوتھا دعویہ یقیناً ہمیں ایک دن مرنا پڑے تو یہ تسلیم کرنے کے باوجود افسوس سب کروڑ افسوس زندگی کا انداز ایسا رکھا گویا کبھی مرنا ہی نہیں دیکھئے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی نو کا بھی یہ ذہن تھا کہ ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا ان کے اس دعوے کی عملی تصویر ملازہ ہو کہ احیاء العلوم میں کہ ان کی زندگی کا انداز یہ تھا کہ ہر وقت اس طرح سہمے رہتے تھے جیسے انہیں سزا موت نہ سنا دی گئی ہو سزا موت سنانے کو آت کل بلیک وارنٹ کہتے حالانکہ واقعی ان مانو کر ہر ایک کے لئے بلیک وارنٹ جاری ہو چکا ہے کہ جو جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی پڑے گا ہر جاندار پیدا ہونے سے قبل ہی گویا ہٹ لسٹ پر آ چکا ہے یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی اور عمر کا تعیون ہو گیا بلکہ اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی مقرر ہو چکی رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں انسان کا پتلہ بنانے کے لئے فرشتہ زمین کے اس حصے سے مٹی لاتا ہے جہاں یہ بندہ عمر گزارنے کے بعد مر کر دفن ہوگا سنو سنو بندہ اپنے عصے کی روزی کھا کر زندگی گزار کر لوگوں کے کندوں پر جنازے کے پنجرے میں سوار ہو کر جب جانب قبرستان صدارتا ہے اس وقت کیا کہتا ہے کرتبی میں ہے سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب مؤتر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ 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 عبرت نشان ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت نیری چان ہے اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کی بات کو سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹ کر ندا کرتی ہے اے میرے اہل غیال دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا بڑی عبرت کی بات ہے یہ ہر جنازہ مبلغ ہے مبلغ وہ عبرت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے مجھے دیکھو مجھے دیکھو میرا توتی بولتا تھا میری شہرت کسی تھی میری عزت کتنی تھی کہ میرا نام سن کر کام ہو جایا کرتا تھا میری اتنی سورس تھی لوگ میرا نام سن کر لرز اٹھتے تھے علاقے میں کوئی مجھ سے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا تھا مجھے دیکھ کر لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے آہ اب میرا حال دیکھو میری کیسی بے کسی ہے میری کیسی بے مسی ہے کہ اب میں چلنے پر قدرت نہیں رکھتا تم لوگ مجھے کندھوں پر اٹھائے لیے جا رہی ہو خدا کی قسم یہ بڑا عبرت کا مقام ہے ایک دور تھا ایک دور تھا کہ جب جناتے کو اٹھا کر لے جاتے تھے تو اس میں ہر شخص رو رہا ہوتا تھا آج صرف عزیز اور اشتدار رکھتے وہ بھی کیا کمارا بیٹا شاید باپ کے لئے روئے یا ماں کے لئے روئے کہ میری شادی کون کروائے گا شادی شدہ شاید کم روئے اسی طرح کوئی قرض خواہ روئے کہ یہ سیٹ چلا گیا میرا قرضہ پتہ نہیں ان دنوں آج کل عام طور پر صرف عزیز روتا ہے قریبی عزیز وہ بھی نفسیاتی اثر سے مغلوب ہو کر ہاں یہ نفسیاتی اثر ہی کہیں گے اس کو اپنی موت کو یاد کر کے تھوڑی رو رہا ہے کہ مجھے بھی اس طرح اٹھا کر لے چلیں گے لیکن ایک دور تھا کہ جب ہر شخص روتا ہوتا موہ پر پلو ڈال کر روتے ہوئے جنازے میں جاتا تھا کہ جس طرح آج اس کی آنکھیں بند کی گئیں اس کے پاؤں کے انگوٹھے باندے گئے اس کے جبروں کو چادر کے ٹکڑے سے کسا گیا اس کو کفن پہنایا گیا اس کو غسل دیا گیا اس کے جنازے کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے کل اسی طرح میرے ساتھ بھی ہونا ہے یوں اپنی مات کو یاد کر کے صبر ہوتے تھے کہ اگر اجنبی آ کر تازیت کرنا چاہے تو اس کو شناخت نہیں ہوتی تھی کہ اس مرنے والے کا وارث کون ہے ولی سرپرست کون ہے جس سے تازیت کی جائے ہائے ہائے اب بڑا غفلت کا دور آ گیا بڑا نازک دور آ گیا قبرستان اگر تدفین کیلئے جانا بھی ہے تو صرف وہ جائے گا جس کو شاید مفاد ہے یا قریبی رشتے دار مجبورا جائے گا کہ نہیں جائیں گے تو پھر ان کو برا لگے گا اور بار بار گھڑی دیکھیں گے کہ اتنی دیر اتنی دیر اتنی دیر ہائے ہائے اپنا کیا ہوگا اپنا کیا ہوگا جب ملک الموت آئیں گے نہ وہ عید دیکھیں گے نہ شب براعت نہ خوشیاں نہ غم موت کا جب وقت آ پہنچا تو کسی چیز کی ریایت نہیں کی جائے گی موت دولے کو این برات کے اندر اچھک کر لے جاتی ہے دولہن کو حجرہ عروسی سے گھسیٹ کر نکال لیتی ہے موت ظالم و جابر حکمران کو اس کے تخت حکومت سے اچھک لیتی ہے موت مسلح دہشتگرد کو اس سے پہلے کہ وہ فیر کرے اس کی کھوپڑی پر گولی لگوا کر اس کو قبر میں گار دیتی ہے موت اس کا مقابلہ نہ کوئی کر سکا تھا نہ کوئی کر سکے گا تو واقعی یہ ہر جانے والا ہر جنازہ عبرت کے پھول لٹاتا ہوا گزر رہا ہے اور گویا ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے اے پیچھے رہ جانے والوں جس طرح آج میں دنیا سے چلا ہوں انقریب تمہیں بھی میرے پیچھے پیچھے آنا پڑے گا گویا یہ جنازہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنمائی ہوں ایک عبرتناک حکایت حضرت علامہ جلال الدین سیط شافعی علی رحمت اللہ القوی شرخ صدور صفحہ دو سو نو پر نقل کرتے ہیں مشہور تابعی اور اپنے دور کے مجتہد حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا کر رہا اللہ تعالی وجہہ القریم کے ہمراہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کے قبرستان میں گئے مولا مشکل کشاہ کر رہا اللہ تعالی وجہہ القریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والوں تم اپنی خبر بتاؤ گیا ہم تمہیں بتائیں سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المومنین آپ ہی بتائیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا حضرت مولا مشکل کشاہ علی المرتدہ شہر خدا کردم اللہ تعالی وجہ الكریم نے فرمایا سن لو تمہارے مال بٹ گئے تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے اب تم اپنا حال سنو یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین ہمارے کفن تار تار ہو گئے ہمارے بال چڑھ کر منتشر ہو گئے ہمارے کھالے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہماری آنکھیں بہ کر رخصہ روپر آ گئی اور ہمارے نتنوں میں پی بہ رہی ہے اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے اعمال کیے اسی کو پایا جو کچھ چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا ہائے ہمارا کیا بنے گا کہ اس دور کے مسلمانوں کی یہ بات ہے اب تو گیا گزرا وقت آیا نیکی کے نکتے کا بھی اپنے پاس کوئی اتا پتا نہیں ساس بعد میں لیتے گناہ پیلے کرتے ہیں گناہ کی نیت پیلے ہوتی ہے قدم بعد میں اٹھتا ہے طور کار پیلے جاری رکھا جوہ چلانے والے نادان اگر اسی طرح تم مر گیا تیری اولاد اگر اسی اڈے کو چلاتی رہی اسی شرام خانے کو جاری اس نے رکھا اگر تم سینیما گھر چھوڑ کر مرے اولاد سینیما گھر چلاتی نہیں اے دہشت گردو تمہاری اولاد بھی تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمہارا صلحہ اٹھا کر مسلمانوں کا خون بہانے لگی تو تمہاری ہلاکت بالہ ہلاکت ہو سکتی ہے اسی طرح اگر گناہوں کی خاطر فلموں ڈراموں کی خاطر ٹی وی لیا اور اسی کو چھوڑ کر مرے اپنی اولاد کو ٹی وی کے ڈرامے فلمیں دکھائے گانے بادیاں سنائے اسے اس کی برائی سے آگا نہ کیا اور یہی ٹی وی چھوڑ کر مرے اور وہ بھی گناہ کر دی رہی تمہارا کیا بنے گا سنو سنو اندرون سندھ رہنے والے ایک بزرگ کا واقعہ میں اپنے انداز میں عرص کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے قبر ستان میں ایک تادہ قبر کے پاس بیٹھ کر کچھ ذکر و فکر کیا تاکہ عبرت حاصل ہو بیٹھے بیٹھے اونگھا گئی اور قبر کا حال مجھ پر منکشب ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والا آگ کی لپیٹ میں ہے اور چندہ چندہ کر کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میں نے کہا میں کیسے بچاؤں اس نے کہا تھوڑے ہی دن پہلے میں مرا ہوں میرا چوال بیٹا اس وقت ٹی وی پر فلم دیکھ رہا گئے جب جب وہ ایسا کرتا ہے مجھ پر شدید عذاب شروع ہو جاتا ہے خدا کے واسطے میرے جوان بیٹے کو سمجھاؤ کہ عیش کوشیوں میں نہ پڑے وہ ٹی وی پر فلم میں نہ دیکھا کرے کیونکہ اسے میں نے کناؤ بھرے پروگرام ہی کے لیے خریدا تھا اور آہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی اسے منع نہیں کیا تھا میری توجہ نہیں تھی اب آہ اس کی وجہ سے میں عذاب میں فس گیا ہوں افسوس کہ میں نے اس کی دنیا بھی تربیت تو کی اس کو دنیا بھی تعلیم تو دلائی اس کو سنتوں کی تربیت نہ دی اس کو نمازیں نہ سکھائیں قرآن نہ پڑھایا علم دین نہ پڑھایا میں اس کی صحیح اسلامی تربیت کرنے سے قاسر رہا اسے کناہ سے منع نہ کیا قبر و آخرت کے معاملات سے اسے آگا نہ کیا اس اللہ اس نے اپنے گھر سے ٹی وی کو نکالا دے دیا تو ٹی وی نکالنے والی ہی چیز ہے اے اپنے گھروں میں ٹی وی رکھ کر اس پر فلم درام دیکھنے والوں ٹی وی اے ٹی وی ٹی وی نکالنے چند چند سکھوں کی خاطر اپنی آخرت کو دعو پر لگائے ہوئے ہیں انہوں نے معاشرے کو برباد کر دیا آپ ڈاکووں کا انترویو لو ایسے ڈاکو آپ کے سامنے آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے ٹی وی کے فلا ڈرامے سے ترغیب پائی اس سے ہم نے ٹیکیت کیوں کے فن سیکھے اور آج اس مردود ٹی وی کی وجہ سے ہم فانسی کے فندے کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں ہاں اگر کوئی واقعی حقیقی معلوم میں شرعی اعتبار سے درست ٹی وی کا چینل چلائے مرخبہ صد مرخبہ ابھی تک میری معلومات کے مطابق جی ہاں کوئی برا مانے دو روٹی زیادہ کھائے معورہ ابھی تک میری نظر میں کوئی آج آئے مجھے ثابت کر کے دکھائے کہ اس وقت ٹی وی چینل آئین اسلام کے تقاضوں کے مطابق چلا رہا رہا میری نظر میں کوئی بھی نہیں اگر ہے تو میں انشاءاللہ اس کے ہاتھ چموں گا مطلب مبال گا اس کے پاؤں دو کے پیوں گا لیکن میری نظر میں ابھی تک کوئی نہیں عورتوں کو سب لا رہے ہیں موسیقی سب چلا رہے ہیں پھوہر قسم کی ایڈورٹائزمنٹ سب ہی دے رہے ہوں یہ پروفیشنل میری باپ کو برا نہ مانی بار ٹی وی پر بات چلی تھی یہ ٹی وی سے مراد ہوئی ہے ہے کہ ٹی وی گھر میں نہیں ہونا چاہیے کہ گناہوں سے بچنا دشوار ترین ہے تو ایک میجر کا واقعہ سنیں بہت سارے فوجی افسر بہت سارے یا کچھ میرے پاس تشریف لائے تھے ایک بار ان میں سے ایک میجر نے مجھے بتا کہ ان دنوں میں منگلہ ڈیم پر تائین تھا میرا اور دینہ بنے مدینہ کے اسطائیں بھائیوں نے مکتبت المدینہ کی طرف سے جاری کردہ سنتوں بھرے بیانات کی بعض گیسٹیں توفے میں دیں وہ گیسٹیں گھر میں چلائی گئیں ان میں سندھ کے بزرگ والا واقعہ جو ابھی میں نے عرص کیا وہ بھی تھا سن کر ہم سب اللہ وحاب عز و جل کے عذاب سے ڈر گئے اور اتفاق رائے سے ٹی وی کو جسے فلم و ڈرام کے لیے اور گناہ ورے پروگرام کے لیے خریدا گیا تھا اسی گناہ کے لیے اہم طور استعمال کیا جا رہا تھا خدا کی قسم اس ٹی وی کو ہم نے مل جل کر اتفاق رائے سے گھر سے نکالا دے دیا اللہ پاک کی قسم وہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب نے مجھے بتایا اللہ پاک کی قسم ٹی وی گھر سے نکالنے کے تقریبا ایک ہفتے بعد میرے بچوں کی امی نے غیب کی خبر دینے والے مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا اور پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبارک ہو کہ تمہارا گھر سے ٹی وی نکال دینے کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ حبید صلی اللہ تعالیٰ علیہ نصیب ایسا ہے جو اس مصیبت کو اپنے گھر سے نکالتا ہے یا ایسا بند کر دیتا ہے کہ اس کو اس طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں مقفل کر سکتے ہیں اس طرح ایک چینل کا اس کو پابند کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی اون کریں گے تو وہی مدنی چینل آن ہوگا جس میں شریعت کے مطابق پروگرام ہوگا کوئی عورت کا نص آپ کو راستے میں نظر نہیں آئے کوئی موسیقی سنی نہیں جائے اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ ممکن ہے تو یوں ٹی وی جو ہے رکھنے کی صرف ایک صورت ہے کہ اس میں صرف اسلامی کوئی بیان یا ناد شریف یا تلاوت سنی جا سکتی ہے یا کسی صحیح شرعی بیان کرنے والے سنی عالم کا بیان اب بھی سنا جا سکتا ہے لیکن وہی صورت کے باقی میں نرز کہنا کہ مکمل طور پر ایک سو فیصد کوئی شرعی چینل میری میری معلومات میں نہیں ہے کچھ کچھ تو سبھی اچھی باتیں دے دیتے ہوں گے لیکن ظاہر بات تو ہمارا مقصد کوئی سیاست نہیں کسی ملک کے معاملات میں اس وقت تک انٹر پھیر کرنا نہیں جب تک شریعت ہم پر واجب نہ کر دے ہمارا مقصد یہ کہ ہم مسلمان کو صحیح مسلمان کریں ہمارا مقصد یہ کفار تک اسلام کی حقیقی صورت پہنچائیں آج اپ ٹو ڈیٹ ٹائی پینٹ میں کسا کسایا مسلمان دیکھ کر کفار اسلام کی طرف مائل ہونے سے کترا رہے ہیں کہ اگر یہی مسلمان ہے جو پیسے کھا جاتا ہے اگر یہی مسلمان ہے جو بم بلاسٹ کرتا ہے اگر یہی مسلمان ہے جو خود کش حملے کرتا ہے اگر یہی مسلمان ہے جو لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے تو ہم اپنی جگہ پر کیا برے ہیں نعوذ و باللہ من دلک کافر بہرحال مسلمان سے برا ہی برا ہے لیکن وہ تو ظاہر دیکھتا نا تو انشاءاللہ ہم ان بے غیرت مسلمانوں کو جو خود کش حملے کر جو دہشت گردیاں کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے بجائے ہم اسلام کا حقیقی روپ کفار کے سامنے لے آئیں گے ٹی وی کے ذریعے کہ یہ دھوکے باز لوگ ہیں اصل مسلمان دیکھنا ہے تو یہ دیکھو حقیقی اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اصل اسلام جو ہے ان کے اس اسلام کے پاس کافروں کے لئے بھی دامن کش آئے کہ آؤ دامن رحمت تمہارے لئے کھلا ہے جلدی جلدی کلمہ پڑھو اور مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جاؤ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یکانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا ظاہر ہے خودکش حملے کرنے سے یا بم پھوڑنے سے یا فائرنگ کرنے سے کافر مسلمان نہیں ہو جائے گا ہرطہ لوگ کی کال دینے سے دکانوں پر پتھراؤ کرنے سے دکانیں لوٹ لینے سے آگے لگا دینے سے بسیں جلا دینے سے اس کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہوا آپ نے دیکھا ہو سنو مجھے بتا دی آپ بتاؤ گے تو بھی نہیں مانوں گا جاؤ میرا اسلام ایسا ہے جو بسیں جلائے جو ہڑتالے کر کے ڈیلی ویجیز پر پلنے والے روز مرہ کما کر کھانے والے مزدور غریب وں کو بھوکا رکھے میرا سلامتی کا پیغام دیتا میرا اسلام امن کا پیغام دیتا میرا اسلام امن کا پیکر ہے اور مسلمان بھی امن کا پیکر ہے میرا اسلام ایسا ہے میرے بانی اسلام حدیث کا خلاصہ بانی اسلام ایک موقع پر ایک درخت کے نیچے آرام فرمات درخت پر تلوار ٹنگی ہوئی ہے اتنے میں ایک کافر آتا ہے ایک دشمن آتا ہے اس وقت وہ دشمن ہے اور اس نے تلوار لپک کر اٹھا لی اور اس کو لہراتے ہوئے کھڑا ہو گیا نبی کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے فوراں آنکھیں کھل گئیں جیسے اس نے دیکھا کہ جاگ اٹھیں وہ تلوار ہلاتے ہوئے لہراتے ہوئے کہنے لگا اے محمد اب مجھ سے تمہیں کون بچانے والا ہے میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا نہ گھبرائے آپ کی زبان حق کے ترجمان سے فوراں نکلا اللہ جب اللہ کا نام اس کے کانوں سے ٹکرایا اور کانوں سے ہوتا ہوا دل سے مس ہوا اس کے ہاتھ کپکپا اٹھے تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آئی مصطفی نے وہ تلوار سونت لی اور فرمایا اب تو بتا اب تجھے مجھ سے کون بچانے والا ہے اب وہ گھبرا گیا مصطفی نے تلوار رکھ دی اور اسے معافی دے دی یہ اس نے اخلاق دیکھ کر وہ کافر جو تھا اس نے کلیوہ پڑا اور دامن رحمت میں چھپ گیا یہ ہے ہمارا اسلام دشمن آجائے تو چادر بھی مچھا دیتے ہیں ہمارا اسلام وہ ہے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کے جو زخمی ہوا بار زارے توعیف میں سلام اس پر کے جس کا ذکر تھا سارے سخائف میں سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے سادہ سی چٹائی کا بچھونا تھا تو اسلام وہ ہے کہ جو امن کا پیغام دے رہا ہے بلا وجہ اسلام انسان تو انسان جانور کو بھی نہیں مارتا بلا وجہ نہیں مارتا ہاں جب کوئی اسلام پر چڑھائی کرتا ہے تو پھر اشدہو علی الکفار کا مستاق بن کر آہنی دیوار ہو کر ڈٹ جاتا ہے اور پھر جب قوتِ ایمانی کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے تو جو اس آہنی دیوار سے ٹکراتا ہے پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کہیں کہیں تو وقت وقت کی بات ہے تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے ملس سائیں بھائیو آؤ آؤ اسلام کی عملی تصویر بن جاؤ خدا کے لیے کافروں سے دل جلے مسلمانوں کو اسلام کے لیے گالیاں مت سنوا ہو ورنہ کافر کی کیا مجالتی کہ وہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتے تو ہینے کرتے معاذ اللہ غستاخیاں کرتے کیا مجالتی آج ہمارے کردار نے ان کو بے باق بنا دیا کہ مسلمان دولت کے نشے میں چور چور ہے اور جو جب نشے میں ہوتا ہے تو شیطان جس طرح بکری کو ہم کان پکڑ کے چلاتے ہیں اس طرح اس کو چلاتا ہے تو ہم گناہوں کے نشے میں چور ہیں دولت کے نشے میں بدمست ہیں اس لیے شیطان ہم پر غلب آ گیا کافر ہم پر غلب آ پا گیا افسوس سب کروڑ افسوس اے اللہ ہمیں اسلام کا متوالہ بنا دے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں چاہنے والا بنا دے مدینہ کا دیوانہ بنا دے شمع عبض میں رسالت کا پروانہ بنا دے الحمدللہ فیدان مدینہ مدنی مرکز دعوت اسلامی باب المدینہ سے ہونے والا یہ بیان اس وقت باب المدینہ کے نو مقامات پر سننے کے ساتھ ساتھ دیکھا بھی جا رہا ہے نمبر ایک تو یہی فیدان مدینہ کہ فیدان مدینہ بھی اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح بھائیوں سے ابر رہا ہوگا نمبر دو عیدگاہ میدان کورنگی نمبر چھے نمبر تین کھجی گراؤنڈ گلوہار نمبر چار عیدگاہ میدان ڈرک کولونی نمبر چار نمبر پانچ سیکٹر جے فور نورت کراچی نمبر چھے محمدی گراؤنڈ عثمان آباد اور نمبر ساتھ بہار مدینہ میدان کورنگی ٹاؤن الحمدللہ دعوت اسلامی بڑھتے چلی جا رہے گی یہ مزید بڑھے گی انشاءاللہ اور اسی طرح دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا پیغام عام ہو جائے ہر طرف امن کا دور دورہ ہو جائے دہشت گردیاں ختم ہو جائیں اور خود ہمارا ملک جو آج سخت بے چینی اور استراب کا شکار ہے یہ امن کا گہوارہ ہو جائے اسلام کا حقیقی معنی میں قلعہ ہو جائے اے کاش مہنگائی کمر توڑے مہنگائی ختم ہو جائے بچارے غریب بھوک سے تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں خدا کی قسم پاکستان کے مسلمان قابل رحم اس وقت مہنگائی بہت بڑھ گئی اور ظالم لوگ بعض یا کئی ظالم حصے ہیں کہ اگر مہنگائی کی وجہ سے بڑھا ٹھیک ہے پانچ فیصد دام بڑھانا چاہیے کہ اس میں ترقیب بن سکتی ہے لیکن یہ پینتیس فیصد بڑھا دیں گے پچاس فیصد بڑھا دیں گے اور کہتے رہیں گے صاحب مہنگائی ہم کو مہنگا رہا اس طرح لوٹ لوٹ کر مسلمانوں جو تڑپتے ہیں ان کو مزید تڑپا کر جو پیاسے ہیں ان کو کہیں سے اگر پانی کا ادھا گلاس مل گیا ان کے ہاتھوں سے وہ چھین کر تو لوٹنے میں مصروف یہ ہماری حالت ہے کہاں سے امن ہو کیسے ہو سمجھ نہیں ہوں کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کا جذبہ جاتا رہا افسوس اے اللہ مسلمانوں کو اجدائد دے دیں اگر یہ مہنگائی والے حسب ضرورت نفعہ لیں اور غریبوں کو دیتے رہیں سستہ اور غریبوں پر رحم کریں تو کافی حد تک سہولت ہو سکتی ہے تاجیر اگر واقعی دیانت داری سے کام کرے تو اتنی مسئبتیں نہ آئیں جتنی اس وقت آئی ہوئی ہیں یہ میرا گمان ہے اور جو ایسا کرتے ہیں کہ وہ میری آواز سن رہے ہوں گے تو اندر اندر سوچ رہوں گے کہ یہ ہمارے دل کی بات کر رہا ہے اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ کر دے آپ کے دل میں رحم ڈال دے میرے میرے وطن کے غریب مسلمانوں پر رحم کرو ان بیچاروں کو بھوکے مرنے سے بچا لو ان میں کتنے غریب ہیں آپ کو پتا ہے کتنے غربت کے مارے فاقوں کے مارے جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹی ہیں اور اس کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں گزارہ نہ ہونے کی وجہ سے تنخواہ نہ بڑھنے کی وجہ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی بچوں کا تڑپنا برداشت نہیں ہوتا بیچارے خودکشی کر لیالتے ہیں حرام موت ہے میں نے بیچارے ویسے ہی میرے مو سے نکلا ان کا خودکشی کرنا یہ گناہ ہے خودکشی نہیں کرنی چاہیے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے حالات کا مقابلہ کریں اچھے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہر وقت ایک سے دن نہیں رہتے دوب چھاؤں رہتی ہیں انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے اور ضرور آئیں گے حرام موت نہیں مرنا چاہیے میری قسمت کی روٹی ہوا ہو حال دل پر نہ یوں مذکرہ ہو میری قسمت کی روٹی ہوا ہو حال دل پر نہ یوں مذکرہ ہو ایک دن غم کے سائے ڈھلیں گے ڈھلیں گے ایک دن غم کے سائے ڈھلیں گے ضرور ڈھلیں گے انشاءاللہ ایک دن غم کے سائے ڈھلیں گے کیا کوئی میرا آقا نہیں ہے ایک دن غم کے سائے ڈھلیں گے کیا کوئی میرا مولا نہیں ہے صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اے میرے پیارے پیارے اور مٹھے مٹھے سائیں بھائیو دیکھئے آج بڑی نازوک راتیں اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ آج ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا گیا بعض اوقات غفلت میں بندہ پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے چنانچہ غنیت و طالبین میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہنڈنے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفنہ ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے بہت سے افراد مکانات کی تعمیر کا کام مکمل کرنے والے ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی مالی کے مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پلکی خبر نہیں اے میرے پیارے پیارے امیٹیم جیسے سائم بھائیوں بے براعت ہے موقع غنیمت ہے وہ رات ہے کہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے بنی قلب قبیلہ جو تھا عرب شریف کا اس کے لوگ جو تھے وہ سب سے زیادہ بکرییاں پالتے تھے تو لاکھوں کروڑوں کی آج یعنی شب براعت میں مغفرت کی جاتی ہے البتہ یعنی جہنم سے وہ آزاد کی جاتے ہیں مگر کافر نہیں بکشے جاتے ہیں عداوت والے بھی نہیں بکشے جاتے ہیں جو مسلمان آپس میں بغضوں کینا رکھتے ہیں خار بازی کرتے ہیں کسی دنیا بھی سبب کی وجہ سے تو وہ بھی نہیں بکشے جاتے ہیں آج کی رہا اور ہم میں سے نہ جانے کون بچا ہوگا کہ کسی ایک آدم مسلمان پر تو خاماقہ خار بازی اور کینا دل سے نکال دیجئے اسی طرح رشتہ کاٹنے والے رشتہ داروں سے جو روٹ کر بیڑ جاتے ہیں خاماقہ جگڑا مول لیتے ہیں کہ اس نے مجھے دعوت نہیں دی مجھے شادی میں نہیں بلایا تو میرے ساتھ مسکورا کر بات نہیں کی تو فلاں کیا تو چنی کیا تو چنہ کیا اس لئے وہ رشتہ داری کاٹ کر بیٹ جاتے ہیں حالانکہ ناراض رشتہ دار پر احسان کرنے میں زیادہ ثواب ہے تو رشتہ دار کے ساتھ تو حسن سلوک ہمیں کرنا ہی کرنا ہے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو ایک روایت کے مطابق تصویریں بنانے والا بھی اس رات نہیں بکشا جاتا کاہن جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ لٹکانے والا یہ آگیا تو یہ بھی نہیں بکشا جاتا دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے بھی نہیں بکشے جاتے ان گناہوں سے توبہ کر لیئے شاید کوئی سوچے گے ابھی یہ مووی میں خود نظر آ رہا اور بلتا تصویریں بنانے والا نہیں بکشا جائے گا تو تصویر اور مووی میں فرق ہے آئینے میں بھی تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے تو آئینے میں آپ دیکھتے ہیں تو بلکل آپ نظر آتے ہیں نہیں اپنے آپ کو کیا یہ تصویر ہے یہ تصویر نہیں ہے نا تو مووی میں بھی ہمارے ایک تعداد علماء کی جو یہی کہتی ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے مووی میں یہ یہ آکس ہے جس طرح آئینے کا آکس ہوتا ہے تو تصویر بنانا اور ہے مووی بنانا اور اس کے علاوہ بھی تصویر کے معاملے میں بہت کلام ہے تو جو زینت کے لئے تصویر بناتا ہے گھروں میں لگاتے ہیں خامہ خواہ اخباروں میں تصویر ہی دیتے ہیں شوکیاں تصویریں کشواتے رہتے ہیں لوگ بلا ضرورت خامہ خواہ تو وہ خوب اس سے برا تحصیل کریں نیس تصویریں بنانے والے تو خاص کر کے سنیں جو کیمروں سے تصویریں کھیچتے ہیں تو یہ تصویر کھیچنا حرام قطعی ہے قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام اگر اس کا کاروبار ہے تو توبہ کر لو سچی توبہ اللہ روزی دینے والا حلال روزی کی طرف بھاگو پاک اور ستری روزی کی طرف نکلو اللہ ضرور دے گا کیوں نہیں دے گا جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا ہے رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے وہ ضرور انعیت فرمائے گا ضرور ملے گا انشاءاللہ اپنا حصہ مل کر رہے گا انشاءاللہ ہم اگر بے صبریں نہ بنیں ہماری بے صبری نے ہم کو کہیں کا نہ چھوڑا اللہ تعالی صبر و قناعت کی نعمت سے ہم کو آج کی رات بھرپور حصہ عطا فرمائے ہم حرام روزیوں سے توبہ کر کے حلال مختصر سی حلال روزی پر قناعت کرنے والے بن جائے کاش 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 حرام کے عربوں روپے خربوں روپے خدا کی قسم بیکار ہیں حلال کا ایک روپیہ اچھا ہے ایک روپیہ بہت اچھا ہے کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ حلال کا لقمہ جب موہ میں رکھتے ہیں اور جب یعنی یہ اس کے پیٹ میں پہنچے ہیں حلال کا لقمہ پیٹ میں پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور حرام کا لقمہ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے جب تک پیٹ میں رہتا ہے اللہ تعالی کی اور ملائکہ وغیرہ کی اس پر لانت اُترتی رہتی ہے اور اس حال میں مر گیا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو جہنم کا اینڈھن بنے گا اے اللہ ہم حرام سے باز آئے ہمیں مالدار نہیں بننا ہمیں سعودی لون لے کر کاروبار نہیں چمکانا اے اللہ ہمیں حلال آسان اور بقدر کفایت روزی دے اپنے سوا کسی کا موت آج نہ کر اور دے تو حلال روزی دے عثمانِ غنی کی خزانے میں سے دے اور پھر عثمانِ غنی کی سخاوت کا حصہ بھی دے کہ ضرورت کے مطابق رکھ کر ساری تیری گاہ میں لٹا دیں ایسا دل دے دیں اور اے اللہ ورنہ ہمیں ایسی حلال روزی سے بھی نازمہ کہ ہم کہیں شامتِ نفس کی وجہ سے زکاةوں سے چوک جائیں واجب صدقے نہ نکالیں اور کارون کے خزانے کا روپ دھار لے کہیں ہماری دولت اور ہمیں پھسوا دیں ایسی دولت سے ہم باز آئیں ہم پناہ مانگتے تیری مولا ہمیں بچا لیں اے مولا آج شبِ برائت چھپکارہ پانے کی رات ہے ہمیں بچا لیں ہمیں آفتوں سے بچا لیں گناہوں سے بچا لیں اسیہاں سے بچا لیں جہنم سے آزاد کر دیں آزاد شدگان کے صدقے میں آزاد کر دیں اچھوں کے صدقے میں آزاد کر دیں بخشے اموں کے صدقوں میں آزاد کر دیں بخشے اموں کے صدقے میں آزاد کر دیں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل آزاد کر دیں اے ل也可以 تیرے حقوق معاف کر دیں اپنے حقوق معاف کر دیں جو ہم نے تلف کیے جن کی تلافی ضروری ہے تو نے ضروری رکھی ہے ان کی ادائیگی بھی نصیب کر دیں ہم میں سے جنہوں نے نمازِ قضاء کی ہیں توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی قضاء عمری بھی نصیب کر دے زکاتیں جن پر چڑھی ہوئی ہیں تاخیر کی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ مولا ان کی ادائیگی بھی نصیب کر دے جن کے روزے باقی ہیں توبہ کے ساتھ ساتھ وہ روزے بھی ان سے رکھا لے تجھے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے بے نیاز ہم تیرے نیاز مند ہیں ہمیں ضرورت ہے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں مولا عبادت کرنے کی سعادت دے دے آمین بجاہن نبی الامین تو اے میرے میٹے میٹے سائی بھائیو آج کی رات اہد کر کے اٹھئے کہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی زور سے انشاءاللہ کہہ کر اپنے عظم کا اظہار کیجئے اور ایسا فلق شگاف نعرہ دنیا بھر میں لگے کہ شیطان کا قلیجہ تھر رہا اٹھے کہ اب مسجد آباد ہونی ہے ایسا فلق شگوں کے اٹھے ویران ہونے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی انشاءاللہ بلا عذر ماہ رمضان کا روضہ نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ ہم پر جب زکاة فرض ہوئی تو پوری ادا کریں گے فلمیں ڈرامیں نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ گانے واجن نہیں سنیں گے انشاءاللہ داڑیاں نہیں منڈوائیں گے انشاءاللہ ہاں ہاں داڑی منڈانا حرام ایک مٹی سے گھٹانا بھی حرام داڑی نہیں منڈائیں گے انشاءاللہ ایک مٹی سے نہیں گھٹائیں گے انشاءاللہ اپنے پاجاموں کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکائیں گے حرام روزی نہیں کمائیں گے جن کا مال لوٹا ہے ادا کر دے دیں گے جن کے قرضیں دبائے ہیں ان کو بھی واپس کر دیں گے جو جو حقوق العباد طلب کیے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے بھی توبہ کرتے ہیں اور ان سے بھی معافی مانگنے کی سعادت دے دے ہمیں یاد آ جائے کن کن کے حقوق العباد ہیں اور ہمیں یہ سعادت دے دے توفیق دے دے ہمت دے دے کہ ہم ان سے حقیقی معنوں میں معافی مانگ کر رازی کر لیں اے اللہ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ جو بندے کے حق رہ گئے اور اگر تو ناراض ہو گیا تو ہمارا جو ہوگا تصور سے باہر ہے کہ نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اگر وہ نیکیاں بھی ناکافی ہوئیں اور سمجھ میں تو یہی آتا ہے عمال نامہ دیکھ کر کہ گناہوں سے برا پڑا لے گیاں ہیں کب جو ان کو ادا کریں اگر ہوئیں بھی تو ادا ہو جائیں گی حق بہت طلف کیے مولا اے مولا حق بہت طلف کیے پروردگار ہم نے ہمارے کہیں ساناؤں کہ ان کے گناہ ہمارے سروں پر لات دیے جائیں تو اے اسلامی بھائیوں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حق تلفی ہونے کے باوجود وہ ہمارا دوست ہی رہتا ہے ہم سمجھتے یہ ناراض نہیں ہے یہ واقعی ناراضگی بھول چکا لیکن حق تلفی باقی رہے گی جب تک معافی نہیں ملی اس نے معاف نہیں کیا اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے بندے سے بھی توبہ کرنی ہے اور جس کے جتنے زیادہ لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں اس کے لئے خطرات بھی زیادہ میرے لاکھوں کروڑوں سے واسطہ ہے میرے جاننے والے ہیں مجھے بھی بڑا احساس ہے کہ نہ جانے میں نے کتنوں کی حق تلفیاں کی ہوں گی کتنوں کو ڈھاٹا ہو کتنوں کو جھاڑا ہو کتنوں کی چیزیں لے کر بھول گیا ہوں گا الحمدللہ اتنا تو یاد پڑتا ہے کہ مجھ پر کسی کا کوئی ایسا قرضہ مجھے یاد نہیں پڑتا میرا قرضہ کسی نے دبا لیا تو میری طرف سے معاف ہے وہ ادا کرنے کی زہمت نہ کرے میں نے سب مسلمانوں کو معاف کیا میری حق تلفی میں نے معاف کی میرے کسی نے غیبت کی اس کو میں نے اپنا حق معاف کیا مجھے اگر کوئی گالیاں دے میں نے اس کو معاف کیا مجھے کوئی زخمی کر دے میں نے اس کو معاف کیا کوئی مجھ پر گولی چلا دے میں نے اس کو معاف کیا کوئی مجھے قتل کر دے میرے حق میں نے سب کو معاف کیے اپنے قاتل کو بھی میرے حق میں نے معاف کیے اللہ کا حق باقی رہے گا ورثہ کا حق باقی رہے گا اسے معاف کرنے پر ظاہر میں قدرت نہیں رکھتا میں نے اپنے حقوق سب کو معاف کیے اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یہ کوئی میرا عمل ایسا نہیں کہ جو کوئی بڑا عمل ہو تو بے نیاز ہے تیری بے نیازی تیری بے نیازی معلوم اسی ہزار سال شیطان ابلیس نے عبادت کی انکا رجیمون ورندہ ہوا ہو گیا کانا من الكافرین وکافروں سے ہو گیا تیرے دربار سے وہ درکار دیا گیا دور کر دیا گیا ہمیشہ دوزق میں جلے گا تیری بے نیازی معلوم میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے کیا اس کا واسطہ دے اخلاص بھی نہیں بس بولا یوں ہی کوشش ہے تو راضی ہو جائے اے میرے پیارے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جائے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے مجھے معاف کر دے اے اللہ رحمت کے چما چم بھاریشیں ہیں فروردگار مجھے معاف کر دے بولا مجھے بھی معاف کر دے جو مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی معاف کر دے آئندہ میری آواز سنیں گے ان کو بھی معاف کر دے جو کیسٹ کے ذریعے سنیں گے انہیں بھی معاف کر دے اے اللہ محبوب کی پیاری امت کو بخش دے اے اللہ پیاری امت کو ساری امت کو بخش دے محبوب کی پیاری امت کی مغفرت کر دے اے اللہ ہم سب کو بے حساب بخش دے اے اللہ تیرے بندوں کے حقوق کا میں کیا کروں کس کس سے جا کر معافی مانگوں مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا اور میری اتنی استعداد اپنا رہی کہ میں لوگوں کے گھر گھر جا کر معافی مانگ سکوں ان سے رابطے کر سکوں اے اللہ میں ظالم ہوں میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے میں نے لوگوں کے بڑے حق طلب کیے یا اللہ یہ سب اگر قیامت کے دن کڑے ہو گئے اپنی حق طلب کرنے کے لئے بیک آ جاؤں گا سب نے صفح مائشہر میں للکار دیا ہم کو اے بیک سو کے آنکھوں اب تیری دعائی یا اللہ میرے حال پر رہا ہوں کر اے میرے مسلمان بھائیوں اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں دنیا میں جو سب سے بڑا بڑے سے بڑا حق تصور ہو سکتا ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ حق میں نے آپ کا طلب کر دیا ہے میں نے مار دیا ہے وہ اور اس کے علاوہ اس کے بعد ظاہرے اس سے چھوٹے ہی حقوق ہوں گے تو یوں سمجھو کہ وہ بڑے سے بڑا حق میں نے مار دیا وہ بھی اور اس کے بعد والے بھی جتنے حقوق میں نے آپ کے طلب کیے ہیں میرے ہاتھ جڑے ہوئے میرا سر ندہ مجھ سے جھکا ہوا ہے مجھے معاف کر دو خدا رسول کا واسطہ مجھے معاف کر دو سارے مجھے معاف کر دو مجھے سننے والوں میں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے میری وجہ سے جن کے دل دکھے ہوں گے دل آزاریاں ہوئی ہوں گی پتہ بھی نہیں چلتا دل دکھ جاتے ہیں ایسا پہنچ جاتی ہے بساوقات اور قصور اپنا ہوتا بھی ہے کہ ایسا دے بیٹھتے ہیں لیکن ہوش نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا اے مسلمانوں مجھے معاف کر دو خدا کا واسطہ معاف کر دو اللہ آپ کو عجر عدیم عطا فرمائے اللہ آپ کو نوازے گا بہت دے گا دنیا میں بھی دے گا آپ کا معاف کرنا رائے گا نہیں جائے گا مجھے معاف کر دو سب مجھے معاف کر دو اور اگر ایسوں کو جانتے ہو کہ جن کی میں نے اس طرح کی اختلفیاں کی ہیں وہ میری آواز نہیں سن دے تو ان کو بھی سپارش کر دو وہ بھی مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں اگر معاف نہیں کرو گے تو میں مر جاؤں گا کہیں کر نہیں رہو گا یا اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے یہ مجھے معاف کر دیں یا اللہ تو بھی معاف کر دیں یا اللہ ہمیشہ کے لیے کچھ سے راضی ہو جائے میری مغفرت کر دیں تو اللہ راضی وقت میں پر پاس ہو جاؤں گا یا اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ عاف کر دیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں یا اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں میرے بھائی بینوں کو بخش دیں میرے بچوں کو بخش دیں میری اولاد کو بخش دیں میری اولاد کی اولاد کو بخش دیں میرے رشتے داروں کو بخش دیں مجھ سے وابستہ رہنے والوں کو بخش دیں میرے سلسلے میں داخل ہونے والوں کو بخش دیں اللہ دعوت اسلامی والوں کو بخش دے دعوت اسلامی والیوں کو بخش دے اللہ بہموب کی پیاری عمت کو بخش دے تجھے معلوم ہے تیرے پیارے عبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی عمت کتنی پیاری ہے اللہ اسی پیار کا واسطہ اسی محبت کا واسطہ ہمیں بخش دے اللہ بخش دے آج کی رات بھی ہماری بخش نہیں ہوئی تو فرق کیا ہوگا اللہ آج تو بہت رحمت کے دروازہ کھلا ہوا ہے چما چم بارش ہیں اور آفرے ہیں کہ ہی کوئی بخش مانگنے والا کہ اس کے لئے دروازہ کھلا ہے پچھلی راتی رحمت ربدی قریب لندہ آوازہ بخش جمنگن والیاں کار نے کھلا ہے دروازہ اللہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں ہم رحمت کے دروازے پر حاضر ہیں مغفرت کی بھیق دے دے مالک مغفرت کی بھیق دے دے اللہ میں بخش دے محبوب کا واسطہ ہمیں بخش دے اللہ نبیوں کا صدقہ میں بخش دے اللہ ولیوں کا صدقہ میں بخش دے صحابہ کا صدقہ میں بخش دے مولا ہماری مغفرت کر دے ہمیں میزان پر کھڑا نہ کیا جائے ہمارے عمال نہ تو لے جائے ہم نیکیاں نہ کر پائے ہمارے والے نیکیاں نہیں ہیں نہیں ہیں نہیں ہیں بالکل بھی نہیں ہیں اگر عمال تو لے گئے تو ہمارا کیا ہوگا سل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی و نور عرشہی سیدینا و مولانا محمد و آلہ اسرخ کے ہی اجمعین برحمتکا یا رحمتا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا